ہمارا سوال یہاں پر apart from content جو بچے کو ایک انٹرنیٹ پر hacking threat آتا ہے یا سائبر بولنگ ہوتی ہے یا phishing ہوتی ہے تو یہ جو کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کا threats کیوں ہیں بچوں کو جو کر رہا ہے سامنے سے وہ کیوں کرنا چاہتا ہے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے وہ کونسی ایسی activities ہیں جس میں سب سے زیادہ threat ہوتا ہے بچے کو انٹرنیٹ کے اوپر ان سب میں سے وہ کونسی activity جس میں سب سے زیادہ threat ہوتا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ سائبر بولنگ کر لے کوئی اس کو trap کر لے کوئی اس کو ایڈ کر لے ہم جو اکثر families pictures لیتی ہیں جو نامہرم عورتیں بھی ہوتی ہیں وہ سمجھتی ہے ہم the family کے pictures لے رہے ہیں اور پھر اسے اپنے private page پر share کر دیتے ہیں ہم نے کسی کو allow نہیں کیا یہ page private ہے یا اپنے mobile میں ہوتا ہے یا whatsapp پر sharing کر دیتے ہیں تو are these pictures and videos secure عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں کی تربیت کے دو حصے ہوتے ہیں ایک ان کے اندر موجود استعداد abilities کو پروان چڑھانا جسے ہم کہتے ہیں character development یا values development اور دوسرا اس process کے اندر جو مختلف خطرات ان کو درپیش ہوتے ہیں اس سے انہیں بچانا دین نے بھی جس موضوع کو بہت اہمیت دی ہے اپنی الہی کتاب میں بھی جو بارہا ہر سورے میں تقریب بناتا ہے وہ ہے تقوی تقوی یعنی محفوظ زندگی protected life زندگی کے ہر امور میں تقوی ہوتا ہے جب انسان کھائے تو محفوظ غزہ کھائے پہنے تو محفوظ لباس پہنے بات کرے تو محفوظ بات کرے آج کے دور میں جہاں بچے ایک طرف سکول بھی جاتے ہیں گھر میں بھی ہوتے اور باہر بھی پارکوں میں بھی ہوتے ہیں ہم بہت سی جگہوں پر محتاد تو ہوتے ہیں کہ بچے کیا کر رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں اگر بچہ پارک میں جاتا ہے تو محتاد ہوتے ہیں کہ کس سے مل رہا ہے کس سے بات کر رہا ہے بچہ سڑک کراس کرتا ہے تو محتاد ہوتے ہیں کہ کہیں وہ کسی گاڑی سے نہ ٹکرا جائے کہ اس کے دوست کس طرح کے ہیں لیکن ایک ایسا شعبہ ہے بچوں کی زندگی میں جو آج ہمارے اس دور میں بڑھتا جا رہا ہے وہ ہے بچوں کی آن لائن ایکٹیویٹی یعنی انٹرنیٹ کا یوز سیٹسٹکس ہمیں بتاتی ہے کہ آج دنیا میں آٹھ سال کے اوپر کے جو بچے ہیں ابو ایٹیئرز اس میں نائنٹی پرسنٹ بچے کسی نے کسی طرح سے انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں چاہے وہ ٹیبلٹ پر ہو سمارٹ ٹی وی پر ہو موبائل پر ہو کسی بھی طرح سے وہ انٹرنیٹ سے ان کا کوئی نہ کوئی واسطہ پڑ جاتا ہے اور ان نبی فیصد بچوں میں جو انٹرنیٹ پر ہوتے ہیں ان میں سے سٹیٹسٹکس ہم بتاتی ہے کہ سیونٹی ٹو پرسنٹ بچے وہ ہیں جنہیں کوئی نہ کوئی آن لائن انٹرنیٹ کے اوپر تھریٹ ملتا ہے اسی موضوع پر آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ آن لائن انٹرنیٹ یا سائبر تھریٹس بچوں کے لیے کیا ہے کیسے ان کو بچایا جائے یہ موضوع بہت اہمیت رکھتا ہے کیونکہ آج کے اس دور میں ہم بچوں کو انٹرنیٹ اور ڈیجٹائزیشن سے کٹ آف بھی نہیں کر سکتے ہیں انہیں وہ چیز استعمال کرنی ہے وہ ان کی تعلیم کا حصہ بنتا جا رہا ہے اب یہاں پر ضروری یہ ہے کہ اس شعبے سے موجود خطرات کو پہچانے اور پھر اس سے کس طرح سے بچا جائے یہ بھی ہم سمجھے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ایک خصوصی مہمان موجود ہے جو ہے جناب زین علی قریشی صاحب جو لائر ہے اور خصوصاً سائبر لاؤ ایکسپرٹ اسلام علیکم زین صاحب ہمارا سوال یہاں پر اپارٹ فرم کانٹینٹ جو بچے کو ایک انٹرنیٹ پر ہیکنگ تھرٹ آتا ہے یا سائبر بولنگ ہوتی ہے یا فشنگ ہوتی ہے یہ سارے چیزیں ہوتی ہیں بچوں کے ساتھ جس میں بچے اپنا پرسنل انفارمیشن دے دیتے ہیں تو یہ جو کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کا تھریٹس کیوں ہیں بچوں کو جو کر رہا ہے سامنے سے وہ کیوں کرنا چاہتا ہے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے بچے سے ایک بات یاد رکھیں کہ جو بچہ ہے وہ ایک ریشنل ڈسیجن میکنگ نہیں کر سکتا جیسے اب یہ آپ نے تین ورڈز استعمال کی ہے سائبر بولنگ سائبر سٹاکنگ فشنگ اب یہ اگر میں ایک ایک ٹرم کو ایکسپلین کروں تو دیکھیں اگر ایک بچہ ہے وہ سوشل میڈیا پہ گیا ہے اس کو کوئی شخص ٹرپ کر رہا ہے لیٹس پوز اس کو کوئی شخص خاتون بن کے ٹرپ کر رہا ہے اس کو لگ رہا ہے کہ میں کسی خاتون سے ہی بات کر رہا ہوں یہ جو تصویر لگائی گی یہ کسی خاتون کی ہی لگائی گئی ہے اور وہ اس سے کیا مانگ رہی ہے کہ آپ مجھے یہ پرسنل ڈیٹا میرے ساتھ شیئر کریں اپنی تصویریں شیئر کریں اور جب وہ بچہ تصویریں شیئر کر لیتا ہے یا اس کے ساتھ ویڈیو کال پہ چلا جاتا تو اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ تو بلیک میلنگ میرے ساتھ سٹارٹ کر دی گئی ہے میری ان تصویروں کو جو کہ اس نے مجھے ٹرپ کر کے بنا لی یا ویڈیو کال پہ مجھے ٹرپ کر کے میرے ساتھ اس قسم کی ویڈیو کو تیار کر لیا تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے جو بچے ہوتے ہیں وہ بجائے یہ کہ اپنے پیرنٹس کو بتائیں وہ بلیک میل ہوتے رہتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ میرے پاس ایسے کیسز بھی آئے بطور وکیل جہاں پہ بچوں نے اپنے والدین سے چھپ کے ان سے پیسے ان کے چوری کر کے ان بلیک میلرز کو بھیجے کہ یہ ہمیں بلیک میلنگ کرنی بند کر دیں اس قسم کے میرے پاس کیسز بھی آئے ہیں یعنی ایک پرپس جو ہوتا ہے وہ فائننشل بینفیٹس ہوتا ہے ہیکرز کا کہ ہیکرز اس سے کسی نگیا کریڈٹ کارڈ انفرمیشن لے لیں والدین کا بچوں سے یا پیسے لے لیں ایک تو یہ پرپس ہوتا ہے کہ وہ انفرمیشن لے لیں اور اس طرح کی کونسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو اپجیکٹیو ہو سکتے ہیں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹے جب آپ چھوٹی عمر میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ عام طور پہ بچوں کو ریلیشنشپ میں کچھ بچے چلے جاتے ہیں تعلق بنا لیتے ہیں مثلا کہ ان کو لگتا ہے کہ جس بندے سے وہ بات کریں یہ خاتون ہی ہے وہ ریلیشنشپ بیلنگ ہو جاتی ہے اس دوران کیا ہوتے ہیں سپیشل میں اس میں خواتین کی بات کرنے لگاؤں لڑکیوں کی بات کرنے لگاؤں چھوٹی بچیوں کی جی وہ ریلیشنشپ بن جاتے ہیں جہاں پہ ان سے ویڈیوز بھی شیئر کروالی جاتی ہیں تصویریں بھی شیئر اور وہ پھر تصویریں جو ہیں وہ پان سائٹس پہ بھی اپلوڈ کرنی جاتی ہیں پھر ان تصویروں کو ان کے فیملی میمبرز کو بھی بھی جاتی ہے یعنی سیکشل ایبیوز اور مولیسٹیشن والا جو ایک پرپس اور پھر ان سے پیسے بھی مگوائے جاتے ہیں بلیک میلنگ بھی کی جاتی ہے دیکھئے میں آپ کو اس کا آسان حل بھی ساتھ ساتھ بتاؤں گا سوشل میڈیا کے اوپر اگر میں یہ کہوں کہ آپ ہنڈر پرسنٹ سکیئر ہو رہے ہیں ہاں ایک چیز اگر آپ اپنا لیں تو آپ ہنڈر پرسنٹ سکیئے ہو رہے ہیں میں آج وہ چیز آپ کو بتائیں لگا ہوں جس بچے کو آج یہ اویرنس مل گی نہ کہ اس نے اپنا ڈیٹا شیئر نہیں کرنا اس نے موبائل فون میں نیوڈ پچر نہیں بنانی اس نے نیوڈ ویڈیو نہیں بنانی اس کو یہ پتہ چل جائے کہ جس سے وہ بات کر رہا ہے یہ رونگ شخص ہے اور سب سے امپورٹنٹ بات کسی سٹینجر کو چھوٹا بچہ ایڈ نہیں کرے گا سٹینجر سے مراد یہ ہے کہ جس کو وہ نہیں جانتا مثال کے طور پر میرے اور آپ کے لئے سٹینجر کون ہو سکتا ہے ایک شخص اس کمرے میں انٹر ہو آپ سے آکے وہ کچھ چیز پوچھے آپ مطاعت ہوں گے کہ یہ مجھ سے پرسنل کوسٹننگ کر رہا ہے میں تو اس کو جانتا ہی نہیں سوشل میڈیا میں بھی ریل ورڈ کی طرح بیئیو کریں ریل ورڈ کی طرح کونیکٹیوٹیز کریں ریل ورڈ کی طرح دوست بنائیں یہی سوشل میڈیا پہ جو اس طریقے سے رہیں گے وہی کامیاب طریقے سے اپنا آپ کو بچا سکتے ہیں اور سب سے امپورٹنٹ بات جو سب سے بڑا ایشو بچوں کے اینڈ پہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں ان کو لوگ عام طور پہ انعام کا جانسہ دے دیتے ہیں کہ آپ کا گفت نکل آیا ہے آپ کی گاڑی نکل آئی ہے آپ کے پاسز نکل آئے ہیں آپ کے کسی جگہ پہ کسی ریسٹورنٹ کے اوپر آپ جائیں گے تو آپ کو اتنا فوڈ فری ملے گا تو اس طریقے سے بچوں کو ٹرپ کر دیا جاتا ہے یہ جو جتنے بھی تھریٹس ہیں جو آتے ہیں بچے کے اوپر وہ کونسی ایسی ایکٹیوٹیز ہیں جس میں سب سے زیادہ تھریٹ ہوتا ہے بچے کو انٹرنیٹ کے اوپر جہاں سے وہ ٹرپ ہو جاتا ہے دیکھئے ایک تو میں سمجھتا ہوں excess of everything is bad میں ڈیلی اپنے موبائل فان پہ یہ چیک کرتا ہوں کہ میں نے میری screen timing کیا تھی پانچ گھنٹے تھی چھ گھنٹے تھی سات گھنٹے تھی جس بچے کو جو فان دیا جا رہا ہے اس والد یا اس والدہ کی ذمہ داری ہے وہ یہ چیک کرے what was the screen timing second they should check the history history will explain the mindset of the child کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے اس کے اوپر اس کا رجحان کن چیزوں کی طرف ہے تیسری چیز بچے کا ایٹیٹیوڈ اگر ایک بچہ وہ خموش رہنا شروع ہو گیا وہ سارا دن فاؤن کے آگے بیٹھا ہے لیکن وہ خموش ہے بول کچھ نہیں رہا it means something is wrong ایک بچہ وہ بہت ایکٹیف تھا گراؤنڈز میں جاتا تھا کھیلتا تھا کوتا تھا فوٹبال کھیلتا تھا بینڈمنٹن کھیلتا تھا اچانک پتا چلتا ہے یار وہ تو کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتا then the parents have to see what went wrong اب جو بات ہے کہ جی وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں جس میں یہ عام طور پر بچے کیوں involved ہو جاتے ہیں یا کس وجہ سے involved ہو جاتے ہیں جو آپ کا question ہے دیکھئے اس میں ہم کوئی specific reason نہیں بتا سکتے لیکن ایک دو چیزیں بڑی important ہوتی ہیں بچے پیار مانگتے ہیں parents کا time مانگتے ہیں parents جب ان کو اپنے آپ سے دور کر لیتے ہیں جیسے مثال کے طور پر اگر میں آپ کو اپنی بات بتاؤں تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ شام کے وقت جس playground میں میں کھیلنے جایا کرتا تھا اسی playground میں ساتھ ایک tennis court تھا جہاں پہ میرے والد صاحب جو تھے وہ tennis کھیلتے تھے تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے اور ایک طرف میں فوٹبال کھیل رہا ہوتا تھا اور میرے والد صاحب جو تھے وہ ساتھ ملی ٹینس کورٹ میں ٹینس کے رہے ہوتے تھے بچہ وہ چیز فالو کرتا ہے جو والدین کرتے ہیں آج کل بچہ کیا دیکھتا ہے بچہ دیکھتا ہے کہ والد اور والدہ وہ گھار آتا ہے والدہ اپنے فون پر مصروف ہیں والد صاحب اپنے فون پر مصروف ہیں وہ کہتے ہیں اچھا چلو مجھ سے تو کوئی بندہ بات ہی نہیں کہا رہا تو میں اپنے فون پر مصروف ہو جاتا ہوں ان سب میں سے وہ کونسی ایکٹیویٹی ہے جس میں سب سے زیادہ تھریٹ ہوتا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ سائبر بلنگ کر لیں کوئی اس کو ٹرپ کر لیں کوئی اس کو ایڈ کر لیں دیکھئے اب بہت ساری ایسی گیمز ہیں جہاں پہ لوگ آپس میں کمیونکیشن بھی کر رہے ہوتے ہیں آن لائن گیمنگ جو ہوتی ہے اس گیمنگ کے اندر بعض اوقات بچوں کو کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ کمیونکیشن کے اندر ریلیشنشپ بن جاتے ہیں ایک تو یہ بہت بڑا تھریٹ ہے جہاں پہ وہ آپس میں چیٹس کر رہے ہوتے ہیں اننون لوگوں کے ساتھ مقابلے کے دوران دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ بچے یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ابھی آپ نے بات کیا کہ ویڈیوز کو بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ بچوں کو عام طور پر یہ دکھا گیا کہ بچوں میں کریس پیدا ہو جاتا ہے سیلفی کا سیلفی with ڈینجرس اینیمالز ایڈوینچرس like ٹرین آ رہی ہے ٹرین کے آگے کھڑے ہو کے سیلفی لینی ہے یا ویڈیو بنانی ہے اور اس ویڈیو کو پھر آکے پوسٹ کرنا ہے to show to the people that how adventurous they are that how fearless they are اب اس دوران ہم نے کیا دیکھا کئی ساری ویڈیوز میں دیکھا ہاتھ ساتھ ہو گئے جانوروں کے آگے گئے تو جانوروں نے جو تھا وہ حملہ کر دیا تو بچے عام طور پہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ویڈیوز وہاں پہ لگائی گئی ہوتی ہیں they think that کہ اگر وہ بھی ایکچول لائف میں اس کو کریں گے that would not be harmful لیکن جب وہ ایکچول لائف میں اس کو ریپیٹ کرنی کوشش کرتے تو یہ دیکھا گیا کہ because they are untrained تو ان کے ساتھ ہاتھ ساتھ ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے اگر next چیز ہم discuss کرتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے پوچھا کہ اس میں کیا چیز ان کے لئے زیادہ مسائل پیدا کرتی ہے ویڈیو گیمز ہیں یا دوسری دیکھیں جب ایک بچہ جیسے مسینجر کی آپ نے بات کی جو بچے مسینجر پہ زیادہ چیٹ کرتے ہیں میں ایک ریسرچ پڑھا تھا جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ the children who are more into like chatting with the people on the social media platforms ان کے وربل کمیمیشنز بہت ویک ہو جاتے ہیں like میں بھی آپ سے بات کر رہا ہوں تو مجھے آپ سے بات کرتے ہوئے اپنا مسیج ایکسپلین کرتے ہوئے یا اپنی بات ایکسپلین کرتے ہوئے ایشو نہیں آرہا but یہی اگر میں تین چار مہینے اگر فان کے اوپر روں اور میں کسی سے اس طریقے سے بات نہ کروں openly تو میری وربل کمیمیشنز ویک ہو جائیں گے اور دنیا میں اگر دیکھا جائے کہ آپ کسی ورک پلیس پہ ہیں آپ کسی انٹرویو کے لیے گئے ہیں اور یا آپ کامیابی انسان بننا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں بچوں کے لیے افیکٹ کھا جاتے ہیں پھر نمبر فور جو بچوں میں بہت زیادہ ایشو آگیا ہے آپ ایک عام بچے سے پوچھیں کہ تم کتنا ٹائم سکرول آپ کرتے ہو سوشل میڈیا کو وہ آپ اکرے گا تھاؤزنڈ آف ٹائمز ایک دے اب یہ کیوں انزائیٹی انڈیپریشن امانگ دے چیلرن اب یہ کیوں انزائیٹی انڈیپریشن آتا ہے میں اس کی وجہ بھی پتا جاتا ہوں دے سٹارٹڈ کمپیرنگ دیر لائف بھی دیر لائف میں ملا ہوا لیکن میں سوشل میڈیا پر ان کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوں میں دیکھتا ہوں کہ بہت لیوش قسم کی وہ لائف گزارے ہوتے ہیں مثلا گاڑیاں دکھا رہے ہوتے ہیں سویمگ پولز دکھا رہے ہوتے ہیں اس نہ بچے دکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے اندر یہ ایکچولی ڈیویلپ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ why they don't have these things اچھا اب ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ جو بندہ ایکچولی وہ چیزیں دکھا رہا کیا اس کی وہ واقعی ہی ملکیت ہے اونرشپ ہے یا پھر بہت سارے لوگ جن کے پاس ایکچولی ہوتے ہیں وہ دکھاتے نہیں ہیں سو دھا لائف کمپیرنگ دیر لائف with others also created a anxious behavior in a child فیملیز پکچرز لیتی ہیں اپنے جو نامہرم عورتے بھی ہوتی ہیں وہ سمجھتی ہے ہم دے فیملی کے پکچرز لے رہے ہیں اپنے اور پھر اسے اپنے پرائیویٹ پیج پر شیئر کر دیتے ہیں ہم نے کسی کو اللہ نہیں کیا یہ پیج پرائیویٹ ہے یا اپنے موبائل میں ہوتا ہے یا واتس اپ پر شیئرنگ کر دیتے ہیں تو are these پکچرز ان ویڈیو سیکیور سر اس کے حوالے سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اور اگر میں اس کو فرنزک کی ڈیفنیشن میں بتاؤں تو اب یہ جو تصویریں ہوتی ہیں یا یہ جو ویڈیوز ہوتی ہیں عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ فونٹ سے ڈیلیٹ کر دی تو ختم ہو گئی جبکہ ایسا نہیں ہوتا اس میں میں اکثر ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ کبھی بھی قابل اطراز تصویر مت بنائیں ایک تصویر ہے جو آپ کی فیملی ایونٹ پر بن گی وہ ٹھیک ہے وہ بن گئی لیکن قابل اطراز تصویر نہ بنائیں اوبجیکشنیبل تصویر یا ویڈیوز سے ہوتا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو بھیجیں وہ کسی کو نہ بھیجیں یا آپ نے بنائی اور فون میں رکھ لی کچھ نہیں ہوا آپ نے کسی کو نہیں بھیجی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ فون چوری ہو جائے میرے پاس ایک ایسا کیس آیا جس میں دس سال پرانی ویڈیوز جو تھی وہ دس سال بعد کسی شخص کے ہاتھ چلی گئی اور بعض ایسا ہوتا ہے بہت سارے لوگ جو فون ریپیرنگ کے لیے دیکھ کر آتے ہیں اس میں سے یہ ڈیٹا ایکسٹرٹ کر کے نکال لیا جاتا ہے بعض ایسا کیس بھی ہے جس میں فون کے اندر یہ چیزیں موجود تھیں اور فون چوری کر لیا گیا گاڑی میں سے لیپ ٹاپ چوری کر لیا گیا اس میں ڈیٹا موجود تھا تو اس میں ایک چیز میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو کنٹنٹ آپ تیار کرتے ہیں ایک بات یاد رکھئے گا وہ آپ کے پھر کنٹرول میں نہیں رہتا وہ ملینز این بلینز آف لوگوں کے پاس جا سکتا ہے پوری دنیا کے اندر تو یہاں پہ احتیاط یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کنٹنٹ ایسا مت تیار کریں یہ جو بات ہے کہ دیکھ کر ڈیلیٹ کر دوں گا اس بات پہ کبھی یقین نہ کریں یہ بات ہمیشہ ہی وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے اس کنٹنٹ اب یہ کنٹنٹ کو لوگ دو طرح استعمال کرتے ہیں ایک بلیک میلنگ کے لیے دوسرا زیادہ تر کیسز میں دیکھا گیا بلیک میلنگ فور منی کے لیے پیسوں کے لیے پیسے مانگے جاتے ہیں چھوٹے بچوں کو زیادہ برے طریقے سے بلیک میل کیا جاتا ہے میں آپ ایک بات بتاؤں جب ایسا ڈیٹا شیئر ہو جاتا ہے بچہ سیکلوجیکلی بھی ڈسٹرب ہوتا ہے لیکن ساری زندگی کے لیے اس کا جو کیریئر ہے وہ خراب ہو جاتا ہے یہاں پہ سوچنا یہ چاہیے کہ جو شخص تصویر اور میں بہت سارے کیسز میں یہ جان کے حیران ہوا کہ عام طور پہ ایسا ڈیٹا لوگ سٹرینجرز کو بھیج دیتے ہیں اپنوں کو نہیں سٹرینجرز کو سٹرینجرز پہ اتبار کرنے کی ریشو زیادہ ہے ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے چونکہ یہ مجھے جانتا نہیں ہے تو میں اگر اس کو ڈیٹا بھیج دوں گا تو یہ کس کو بتائے گا کہ میرے پاس یہ تصویریں آئی جبکہ وہ جو سٹرینجر ہوتا ہے وہ زیادہ خطرناک طریقے سے ان کو بلیک میل کرتا ہے پہلی بات ہے ایسا ڈیٹا بنائیں موبائل فون میں سیو نہ کریں دیکھیں موبائل فون کے بارے میں میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ایک موبائل فون کو استعمال کر لیا اب میں ایک نئی بات کرنے لگوں اس کو بیچے نہ بہت سارے لوگ میں یہ کہتے ہیں یہ آپ نے کیا بات کرتی میں انہیں اکثر کہتا ہوں چھوٹے بین بھئیوں کو دے دیں اس کو سیل نہ کریں اگر آپ نے ایک چیز استعمال کر لی اپنی زندگی میں لیکن اسے سوفیرز بھی تو آتے ہیں جس کو آپ سیکیور ڈیلیٹنگ کر سکتے ہیں ملٹیپل ٹائمز وہ رائٹ کر کے جی بلکل کر سکتے ہیں دیکھیں میں اس آرگومنٹ میں اگر جاؤں تو میرے پاس اس سے زیادہ آرگومنٹس ہیں یہ دینے کے لیے کہ ڈیلیٹ بھی ہو سکتا ہے ریکاور بھی ہو سکتا ہے یہ میرے پاس ہر طرح کا آرگومنٹ مجود ہے میں کہتا ہوں مجھے کسی آرگومنٹ میں نہیں جانا میں یہ کہتا ہوں کہ جو ڈیوائس میں استعمال کر رہا ہوں why should I rely on that device مجھے ایک فان جب میں اس کو بیچوں گا دو دھائی سال بعد مجھے وہ بیس ہزار دے 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 گا پچیس دے 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 گا پچاس ہزار دے 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 گا but my personal data which is even my own picture is worth more than that money وہ میرے لیے اس سے زیادہ مہنگی ہے یا وہ میرے لیے زیادہ important ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس data کو اور دوسرا سبسی اپورٹنٹ بار فانس کے اندر آپ نے اگر تصویر رکھی ہے image رکھی ہے دنیا میں کوئی ایسی application آج تک نہیں بنائی گی جس کے اندر security features نہ دیے گی to the extent of public رکھنا چاہتے ہیں public رکھیں to the extent of friends دوسری بار two factor authentication موبائل فان میں میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں میرا کوئی account open ہونے کی کوشش ہوگی مجھے message آ جائے گا two factor authentication واتس ایپ پہ بھی یہ فسیلٹی آویلیبل ہے وہاں پہ سکس ڈیجٹس کی آپ پنٹ کو انسرٹ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اپنے موبائل فانس کے اوپر پاسفرڈ لگائیں اچھا ہے آپ کا فان کوئی سیوز کرتا ہے یا نہیں کرتا اس کے اوپر پاسفرڈ ہونا چاہیے کبھی بھی اس کو openly مت چھوڑیں تصویریں آپ رکھیں بنانا چاہتے ہیں بنائیں فانس میں لوگ بناتے ہیں یا چھپ چھپا کے تصویریں تیار کرتے ہیں یا کسی کے کہنے میں آکے لوگوں کو سٹینجرز کو بھیجتے ہیں جس میں سٹینجرز آپ کو ہدایات دے رہا ہوتا ہے انسٹرکشنز دیتا ہے کہ نہیں مجھے ایسی تصویر چاہیے مجھے ایسی تصویر چاہیے وہ پلکل نہ کریں یہ یاد رکھیں وہ جو تصویریں ہوتی ہیں وہ بعد میں لوگ ایسی تصویروں کو یوٹلائز کرتے ہیں ان سے پیسہ کماتے ہیں ان سے منی ان کرتے ہیں ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ لوگوں کو پیسے کمانے کے طریقے اب آ چکے ہیں اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا نیگٹیف کنٹنٹ زیادہ بکتا ہے میری ریکویسٹ ہے ان بچوں سے جو آج اس شو کو دیکھ رہے ہیں پلیز ایسا ڈیٹا مت تیار کریں اپنے پیرنٹس کا نام بچائیں اپنے اپنا ذاتی جو آپ کا کیریئر ہے اس کو بچائیں یہ زندگی بہت اس میں آپ نے آگے چل کے آپ خوشیاں دیکھیں گے سب کچھ دیکھیں گے ناکامیاں بھی دیکھیں گے لیکن یہ جو ایک بچپنے میں گلتی ہے نا یہ مت کریں بہت بہت شکریہ زین صاحب اچھا ڈسکیشن رہا آپ کے ساتھ وقت ہمارا تمام ہوتا ہے یہاں پر ناظرین ہم نے گفتگو کی بڑی سادہ سا بات یہی ہے کہ آپ جو کچھ بھی انٹرنیٹ پر کرتے ہیں آپ کرتے ہیں آپ کے بچے کرتے ہیں اسے نہ سمجھیں کہ یہ سیکیور ہے اور سیف ہے بڑی اچھی بات کی ہے ہمارے مہمان نے بھی کہ آئیڈیل طریقہ یہی ہے کہ ایسا کوئی اوبجیکشنبل کام کوئی تصویر کوئی ویڈیو نہ کریں جو آپ دوسروں کے سامنے نہیں کرنا چاہتے ہیں یعنی اگر ایک عورت اپنی بنا ہجاب تصویریں نکال رہی ہے کہ میں نے صرف اپنے ہزبنٹ سے شیئر کرنی ہے اپنی بہنوں سے شیئر کرنی ہے تو یہ سمجھیں کہ صرف آپ کی بہنیں نہیں ہیں دوسرے بھی ہیں آپ پبلکلی کر رہی ہیں کام اس لئے ان چیزوں سے پرہیس کریں ان چیزوں کو ایوائیڈ کریں اور بچوں کو آگاہی دیں ابتدا سے ہی کیونکہ سکولز میں ان کو کمپیٹر لیبز میں جانا ہوتا ہے ڈیجیٹل یوز ہوتا ہے پروجیکس دیے جاتے ہیں سکولز کے جو کمپیٹر انٹرنیٹ پہ انہیں کرنے ہوتے ہیں تو آپ اس سے ہنڈیٹ پرسن بچا تو نہیں سکتے جتنا ہو سکے ان سے انگیج رہیں ان کو کمپنی دیں اور ان کے ساتھ ایک جرنی کریں کمپلیٹلی کہ وہ کیا کر رہے ہیں آن لائن ایکٹیویٹیز اور ایسے سوفیرز بھی ہوتے ہیں جو آپ انسٹال کر سکتے فون میں جو صرف آپ کو آپ کے بچے کی ایکٹیویٹیز سے آٹومیٹکلی آویر کرتا رہتا ہے کہ آپ کا بچہ کیا سرچ کر رہا ہے اس کی شرس ہسٹری کیا تھی کون سے ایپس اس نے کھولے ہیں کس پر وہ کتنا ٹائم لگا رہا ہے اس کا مطلب پولیسنگ نہیں ہے یہ آپ انفارمیشن لیں اور پھر بچے کو اس کے مزاج کے مطابق ہینڈل کریں کہ اس کو سمجھا کر کے اس کو موف کریں انٹرنیٹ تھریٹ اس وقت دنیا میں ملٹی بلین ڈالر کا انڈسٹری بن چکا ہے جہاں پر ہیکرز جو ہیں بلینس آف ڈالرز میں لوگوں سے پیسے نکال لیتے ہیں اور صرف بات پیسے کی نہیں ہے جیسے کہ ہمارے مہمان نے بھی فرمایا پیسوں سے زیادہ زندگی آگے عزت ہے انسان کی عزت نفس ہے اس کی جو سب کچھ نابود ہو جاتی ہے اگر کوئی اس طرح کی چیز ملائے عام پہ کوئی لے آئے پیسوں کی خاطر ہو یا دشمنی میں ہو یا نفرت میں ہو یا کسی چیز میں بھی ہو تو امید ہے کہ آپ نے اس پروگرام سے استفادہ کیا ہوگا اسی طرح کے موضوعات کے ساتھ ہم حاضر ہوتے رہیں گے آپ کی خدمت میں اگلی اپیسوڈ تک اللہ حافظ ضروری ہے باب باب